پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیو چینل جس پر محروم بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں اسلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نوری نباس آپ کے ساتھ ہے آج ہم سپر برین آف اسلام کا پنتیسوہ حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور انوان پچیسوہ شروع ہو چکا ہے اس کا اب اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے سپر نمبر ایک سو پچیانوے پہ ہم نے اپنی ریڈنگ اختتام کری تھی اب ہم سپر نمبر ایک سو پچیانوے سے ہی شروع کریں گے جہاں ہم موجود تھے کہ جہاں ہم اس بات پر اس بات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ڈیکارٹ جو تھا اس نے سائنسی تحقیقات کی بنیاد ڈالی اور ایک اور چیز کی میں آپ سے معافی چاہوں گی کہ جہاں میں نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا ڈیکارٹ کا وہاں یہاں میں نے اس کو بکارت کے نام سے جو ہے پرونانس کیا جو کہ یہاں پہ سپیلنگ اردو میں ہی ہے میرے پاس موجود انگلش نہیں ہے ساتھ دیوی جس کے وجہ سے مجھ سے مسٹیک ہوئی تو یہ ڈیکارٹ تھا یہ ڈیکارٹ تھا جس نے سائنسی تحقیق کی بنیاد ڈالی تھی اور چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سامین اور دوسرے سیاروں کا سورج کے گرد حرکت نہ کرنے پر مشتمل انسانی جہالت کا نظریہ جو ارستو نے پیش کیا اس کی وجہ سے انسان اٹھارہ صدیوں تک علم فضا میں پرواز کرنے سے رکا رہا اور ارستو کا اثر و رسوخ بھی اس قدر تھا کہ کسی کو اس کے نظریہ کو باطل ثابت کرنے کی جرد بھی نہ ہوئی ارستو کے نظریہ کو دو اور مہرکات نے بھی تقویت پہنچائی پہلا مہرک یہ کہ مشہور مصری زغرافیہ دان بیت لیموس جو ارستو کے پانچ سو سال بعد دنیا میں آیا نے اس کے نظریہ پر مہر تزدیق ثبت کی اور سیاروں کی حرکات کے بارے میں ایک نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیارے ایسی چیزوں کے گرد گردش کرتے ہیں جو متحرک ہیں اور وہ چیزیں زمین کے گرد گھومتی ہیں لیکن زمین بزاتے خود ساکن ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت لیموس نے زمین کے ارد گرد کی گردش کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ وہ سیارے ایسی چیز کے گرد گھومتے ہیں جو باری باری ساکن زمین کے گرد گھومتی ہیں جس مہرک نے ارستو کے نظریہ کو مزید تقویت بخشی وہ یورپ کے کلیسہ کی جانب سے ارستو کے نظریہ کی صحت پر ثبت کرنا تھا اور ارستو کے نظریہ میں کہا گیا کہ اگر زمین ساکن نہ ہوتی اور کائنات کا مرکز نہ ہوتی تو خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہرگز اس میں ظہور نہ کرتا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوپرنک کیپلر اور گیلیلیو دنیا میں نہ آتے تو بھی ڈیکارڈ جدید علمی تحقیق کی بنیاد رکھ دیتا ہے اس کے بعد بھی اتنی علمی ترقی ہوتی کہ علم موجودہ ترقی سے ہم کنار ہو جاتا ہے لیکن موجودہ دور کے سائنس دان اس بات سے متفق نہیں ہے انگلستان کا مشہور فزکستان الیکٹرن جو پچھتر سال کی عمر میں انیس سو چوالیس میں پوت ہوا جس کسی نے فزکس پر کام کیا ہے وہ الیکٹرن کے نام سے بہت خوبی آشنا ہے اس سے معلوم ہے کہ الیکٹرن نے اس صدی میں فزکس پر نمائع کام کیا ہے الیکٹرن کا کال ہے کہ ارسو کا یہ نظریہ کہ زمین ساکن اور کائنات کا مرکز ہے اور سورج ستارے زمین کے گرد گھومتے ہیں سول میں صدی کا یہ نظریہ ایک بوجھل جسم کی معنی علم پر پڑا ہوا تھا جس سے علم کے لئے سانس لینا بھی دشوار تھا اگر یہ بوجھ علم کے اوپر سے نہ ہٹتا اور مشرقی علم کے لئے سانس لینے کا راستہ ہمار نہ ہوتا تو موجودہ علمی پیشرفت انسان کو نصیب نہ ہوتی مشرقی سائنس دانوں اور مسننفین میں سے بعض ایسے ہیں جو یہی نظریہ رکھتے ہیں ان میں سے ایک ہندوستانی چاتر جی کا کہنا ہے کہ اگر بنین و انسان زمین کی اپنی ارد گرد اور سورج کے ارد گرد حرکت کا پتہ نہ لگاتا تو یہ اسی طرح جہالت میں گرفتار رہتا اور جدید دور کی علمی کامیابیوں سے ہرگز ہم کنار نہ ہوتا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ عیسائی کلیسہ نے ارستو اور بیتلی موس کے اس نظریہ کی کہ زمین ساکن اور کائنات کا مرکز تصدیق کی کیونکہ کلیسہ کے نظریہ کی بنیاد پر اگر زمین ساکن اور کائنات کا مرکز نہ ہوتی تو خدا کا بیٹا عیسیٰ اس میں ظہور نہ کرتا کیونکہ خدا کا بیٹا اس جگہ ظہور کرتا ہے جو ساکن اور کائنات کا مرکز ہو اور اگر یہ زمین کائنات کا مرکز اور ساکن نہ ہوتی تو ہرگز اس قابل نہ تھی کہ خداون کا بیٹا اس پر ظہور کرتا اگرچہ زمین کے ساکن اور مرکز کائنات ہونے کے نظریہ کوئی عیسائی کلیسہ کی پشت پناہی حاصل تھی اور یہ نظریہ عیسائیت میں شامل ہو چکا تھا پھر بھی سائنسان جب اس نظریہ کی تصدیق کرتے تھے تو کہتے تھے کہ عرستو نے اس طرح کہا ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ دین و عیسائیت اس طرح کہتے ہیں اگر کوپرنیک کپلر گیلیلیو عرستو کی اس غلطی کی اصلاح نہ کرتے اور اس نظریہ کے غلط ہونے کو ثابت نہ کرتے تو آج جو کوئی کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتا تو اگر اس کے مطالق عرستو نے کچھ کہا ہوتا تو وہ شخص یہ کہتا کہ عرستو نے اس طرح کہا ہے کیونکہ عرستو کا کہنا حجت ہوتا تھا اور کسی کا بھی یہ خیال نہ تھا کہ عرستو نے بھی غلط بات کہی ہوگی یہی وجہ تھی کہ یہ نظریہ غیر متزلزل نظر آتا تھا انسانی نسل کی زندگی میں غلط سائنسی نظریات بھی آئے حالا کہ کوئی نظریہ اگر غلط ہو تو اسے سائنسی نظریہ نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس کے سائنسی ہونے کے لیے اس کی صحت ضروری ہے اور ممکن ہے آج بھی موجود ہوں لیکن عرستو کے کائنات میں زمین کی مرکزیت کے مطالق نظریہ کی مانین کسی نظریہ نے عقل اور علمی ادراک پر اس قدر سائنسی نہیں ڈالا اور اس غلط نظریہ نے انسانی عقل اور علمی ادراک کو اٹھارہ صدیوں تک اس قدر مات دی ہے جس قدر کسی اور نظریہ نے نقصان نہیں پہنچایا اس طبیل مدت کے دوران جبکہ عیسائی کلیسہ نے باقاعدت اور عرستو کے نظریہ کے قبول کر لیا تھا صرف ایک عیسائی شخص ایسا پیدا ہوا جس نے عرستو کے نظریہ کے مخالفت کی اور وہ شخص نیکولا دوکوزا ہے جو کیتھولک کلیسہ میں گارڈینال کے مرتبے پر فائز تھا اس شخص کو قدیم یونانی پلاسفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا اور یہی شوق عرستو کے نظریہ سے اس کی مخالفت کا سبب قرار پایا امریکی اور یورپی اقوام پر ثقافتی لحاظ سے ویڈیکن کے کافی احسانات ہیں کیونکہ یونان اور قدیم رومی کتابوں کا بڑا حصہ ویڈیکن کے کتاب خانے کی وساطت سے یورپی اور امریکی قوموں تک پہنچا یورپ میں کتابوں کے چند مراکس اور بھی ایسے ہیں جنہیں یونانی اور قدیم رومی کتب کو یورپی قوموں تک پہنچانے کا فخر حاصل ہے لیکن ان مراکس میں سے کوئی بھی ویڈیکن کے کتاب خانے کی برابری نہیں کر سکتا اور یہ کتاب خانہ نہ ہوتا تو ممکن ہے یونان اور قدیم روم کے بعض کتابیں گمنامی کی حالت میں پڑی رہتی ہیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ یورپ میں مسلسل جنگ کا بزار گرم رہا اور وہ لوگ جو لڑ رہے تھے ان کے لیے کتاب بے وقت ہو چیز تھی اس زمانے میں کتابیں یا تو جل رہی تھیں یا برانوں میں پڑی گل سڑ رہی تھیں لیکن جو کتابیں ویڈیکن کی طرح کے چند مراکس میں پڑی تھیں وہ وجوہات دو وجوہات کی بنا پر باقی رہ گئی تھی پہلی وجہ یہ تھی کہ حملہ آور ویڈیکن اور دوسرے مذہبی مراکس پر حملہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ عیسائی تھے اور ان مراکس کو مقدس سمجھتے تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ ان مراکس میں کام کرنے والے کتابوں کے شائقین تھے انہیں کتابوں کے قدر و منزلت کا اندازہ تھا اس لیے انہیں سنبھال کر رکھتے تھے اور کیڑے مکونوں یا گرد وغیرہ سے انہیں حت الامکان بچاتے تھے یونان اور قدیم روم کی علمی اور یورپی مراز کو محپوس کرنے کے لحاظ سے یورپ کی قدیم یونیورسٹیوں مثلا پاؤ یونیورسٹی اٹلی اور اکسپورڈ یونیورسٹی انگلینڈ اس طرح سوربون یونیورسٹی فرانس کا پہلا درجہ نہیں تھا چونکہ یہ تمام یونیورسٹیاں دوسری ہزارویں عیسویں صدی میں وجود میں آئیں جبکہ پہلی ہزارویں عیسویں صدی میں صرف ویٹیکن اور دوسری مذہبی مراکس تھے جن میں کتابیں محپوس دیں یورپ کی رہوسہ اور عمرہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً سارے نا خواندہ تھے انہیں کتابوں سے زیرہ بھی شعب نہ تھا بلکہ بعض زمانوں میں تو سلطین اور عمرہ کے لیے پڑھا لکھا ہونا ایک بڑا عیب شمار کہہ جاتا تھا اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بادشاہ اور عمرہ ان پڑھ ہوں تو پڑھائی کے معاملے میں عام لوگوں کی کیا دلچسپی ہوگی یورپ میں خواندگی کتابوں کے مطالعے اور کتابوں کو محفوظ کرنے کے مراکس صرف دینی ادارے ہی تھے اور اگر کتابوں کے یہ قدیم مراکس جن میں یونانی لاتینی اور سریانی زمانوں میں مرد جم کتابیں محفوظ تھی نہ ہوتے تو یونان اور قدیم روم کی کتابیں آج یورپ کی قوموں تک نہ پہنچتی بیوٹیکن کا کتب خانہ قدیم یونانی اور لاتینی ہتابوں کے لحاظ سے دوسرے مذہبی مراکس کی نسبت زیادہ وسیع تھا لیکن عام پادری حضرات اس کتب خانے تک رسائی حاصل نہ کر سکتے تھے جبکہ آج عیسائی مذہب کا ہر روحانی پیشوہ اس کتب خانے میں جا سکتا ہے لیکن افسوس ہے کہ قدیم دمانے میں عیسائی مذہبی رہنماؤں میں عملی علمی امتیاز پڑھتا جاتا تھا اور وہ پادری جو رتبے میں کم ہوتے تھے انہیں وٹیکن کی کتب خانے میں داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہ تھی بظاہر اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کم علمی درجے کے حامل پادری اس قدر علم نہیں رکھتے تھے کہ وٹیکن کی کتابوں سے فائدہ اٹھا سکیں لیکن اس کی اصلی وجہ یہ تھی کہ قلیصہ کے بڑے مذہبی رہنماؤں اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ نشلے درجے کے پادری بھی آ کر ان کے ساتھ کتب خانے میں بیٹھ کر مطالعہ کریں وہ ٹھیکن کہ کتب خانے کی کتابیں جس طرح ماضی میں کسی کو امانتاں گھر میں پڑھنے کے لیے نہیں دی جاتی تھی اسی طرح کتب خانے کی کتابوں کے اسی کتب خانے تک محدود رہنے کے امامل میں سے ایک امامل یہ تھا کہ یہ کتابیں کسی کو بھی اس کتب خانے سے باہر لے جا کر مطالعہ کرنے کی اجازت نہ دیں آج بھی اس کتب خانے کی کتابیں کسی کو امانتاں نہیں دی جاتی البتہ وہاں سے ان کی فوٹو کاپی حاصل کی جا سکتی ہے نیکولا اوکوزا چون کے کلیسہ کے عمرہ میں سے تھا لہٰذا اس کتب خانے میں جا کر مطالعہ کر سکتا تھا اور قدیم یونانی زبان بھی جانتا تھا اس نے کتب خانے اور قدیم فلاسفہ سے جن میں ایڈوستار فوس بھی شامل ہے زمین کے حرکات کے مطالق معلومات حاصل کی اور اس کے بعد وہ وٹیکن سے جرمنی اپنے مذہبی مرکز کی طرف چلا گیا جرمنی پہنچ کر اس نے زمین کے حرکات پر ایک کتاب لکھی ابھی تک چھاپا خانے کی سنت نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ نیکولا اوکوزا اس کتاب کو چھپوا سکتا لہٰذا مذکورہ کتاب قدیم طرز پر ہی تیار ہوئی اور جو کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا اس کی نقل تیار کر لیتا تھا نیکولا اوکوزا نے یہ کتاب چودہ سو ساٹھ میں کوپر نیک کی پیدائی سے تیرہ سال قبل تیار کی اس نے اس کتاب نے کہا کہ زمین ساگن نہیں بلکہ اپنے گرد اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے پھر زمین کی گردش کے اعلان کا پریڈٹ آخر کار نیکولا اوکوزا کو کیوں نہ ملا پولینڈی کوپر نیک کو کیوں ملا اس کا جواب یہ ہے کہ نیکولا اوکوزا ایک مذہبی شخص تھا اس کے پاس بہت کم نجوم اور ریاضی کے معلومات تھیں جبکہ کوپر نیک ایک مذہب صاحب بصیرت اور ریاضی کا ماہر تھا اس نے زمین کی حرکت علم کے ذریعے ثابت کی جبکہ نیکولا اوکوزا نے بغیر کسی سائنسی دلیل کے یونانی حکمہ کے نظریہ کو منوان پیش کر دیا تھا چونکہ نیکولا اوکوزا نے اپنی کتاب میں کوئی دلیل نہیں پیش کی تھی لہٰذا روحانی ملکز کے بہار اس کی کتاب کی پذیرائی نہ ہوئی اور نہ ہی یہ کتاب اٹیکن کی توجہ نبزول کروا سکی اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جن لوگوں نے کتاب کو پڑھا ہوگا انہوں نے اس پر یقین نہ کیا ہوگا بلکہ اسے مذاق گردانہ ہوگا چونکہ اس میں حقائق کو رد کیا گیا تھا اور ایسے حقائق کا رد محال ہے جن کی صحت اور وجود میں کوئی شک نہ ہو باباہ ریاضی یونانی فیزاغورس کا کہنا ہے کہ بعض حقائق کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مثلا دس پانس سے زیادہ ہے یا پچاس سکھ کے چالیس سکھوں سے زیادہ ہیں یہ بات روز روشن کے معنی آشکارہ ہے اب ہمیں اسے ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں اسی طرح سورج و سیاروں کے زمین کے ارد گرد حرکت کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ ابتداء سے انسان اپنی دو آنکھوں سے مسلسل دیکھتا آیا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ سورج و سیارے زمین کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں زمین کا ساکن اور بے حرکت ہونا بھی ایک دوسری حقیقت تھی کیونکہ اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ زمین متحرک ہے اور جب کبھی ایک مضبوط عمارت تعمیر کرتے تھے تو اس خیال سے کہ یہ عمارت سال ہر سال تک باقی رہے گی اگر وہ بیران بھی ہو جاتی تھی تو بارش اور برف اور سورج کی وجہ سے نہ کہ زمین کی حرکت کی وجہ سے اگر کوئی کسی پھیلے یا پہاڑ کے پاس سے گزرتا تھا اور پھر طویل عرصے کے بعد اگر اس کا گزر وہاں سے ہوتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ وہ پہاڑ یا ٹھیرہ وہیں پر کھڑا ہے اور سرک کر کسی دوسرے مقابل نہیں گیا یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ زمین ساکن نہیں اور متحرک ہے وہ بھی دو حرکات رکھتی ہے تو اسے یا تو پاگلپن کہا جاتا اور یا پھر مزاق سمجھا جاتا چونکہ نیکل اوقازہ ایک قابل اہدرام مذہبی رہنما تھا لہٰذا اسے دیوانہ تو نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ مزاق کر رہا ہے نیکل اولازہ نیکل اوقازہ کی کتاب نے عوام پر اس لئے کچھ اثر نہ کیا کہ اس زمانے میں عوام کتاب وغیرہ کا متعلق نہیں کرتے تھے اور خواست پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے کہا یہ شخص مزاق کر رہا ہے کیونکہ واضح حقائق ان کا مزاق کے مترادف تھا بہت ہے اگر یہ کتابہ نیکولا دوکازہ کی زندگی میں ورثیقن تک پہنچ جاتی تو مصنف کے لئے کئی مشکلات پیدا ہو جاتی ممکن تھا کہ اس کا لباس اور صرف رنگ کی کارڈینل کی ٹوپی اتار لی جاتی اور وہ کہتا ہے کہ کلیسہ کا دوسرا بڑا ردبہ کھو دیتا ہے یعنی کارڈینل نہ رہتا جو کچھ کہا گیا ہے اس کی روشنی میں امام جعفر صادق کی لائک تھیوری آپ کے صدیوں بعد فلکی دورپین کی اجاد اور اس سے اجرام فلکی کے مطالقہ موجود بنی اور اس طرح جدید علوم کی توسیر میں مدد ملی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں سنت کا وجود نہ تھا اس لئے امام جعفر صادق نے لائک تھیوری کا ذکر تو کیا لیکن خود دورپین نہ بنا سکے تاکہ اس سے سیارے اور ستارے دیکھتے اسی دورپین نہ بنا سکنے کی وجہ نے آپ کی تھیوری کی قدر و قیمت پر کوئی اثر نہ ڈالا کیا نیوٹن جس نے قوت تجازب کا قانون دریافت کیا جو قوت اس قانون کی دریافت کا سبب بنی کے مسنوعی سیارہ خلا میں بھیج کر زمین کے گرد گھمائے جا سکتا تھا جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مسنوعی سیارے جو آج زمین پر زمین یا چان اور مریخ اور زہرہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں سب کے سب نیوٹن کے عام قوت قوت سکتی سکتی اگر کوئی یہ بات کہے تو دانشور اسے حق سنج گے کیونکہ اس کا یہ قول اس کی عقل کی کمزوری سمجھ جائے گا اگر آج بھی بنین اور انسان نیوٹرن کے اس قانون پر عمل درامن نہ کر سکتا تو بھی نیوٹرن کے ان سائنسی انکشفات کی اہمیت پر کوئی اثر نہ پڑتا اس لیے کہ دنیا جانتی تھی اور جانتی ہے کہ نظام شمسی میں جو کچھ ہے وہ قوت تجازب کے عام قانون کی ضد میں ہے اور شاید نظام شمسی سے بہار بھی سورج اور قوت تجازب کے قانون کی پیروی کر رہی ہوں اور اس طرح اس کا وصی خلا بھی سفر جاری ہو امید کی جاتی ہے کہ آئندہ جب مزید سیارے نظام شمسی سے بہار بھیج جائیں گے تو کے لیے بھی قوت تجازب کا قانون کار فرما ہے یا نہیں اگرچہ آج تک جذرے بات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کائنات میں اس تسنہ نہیں پایا جاتا اور ہر قانون کائنات کے ایک حصے میں کار فرما ہے دوسرے حصوں میں بھی لاغو ہے لیکن جب تک عملی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ قوت تجازب کا قانون جس کی وجہ سے ہمارے نظام شمسی میں نظم قائم ہے نظام شمسی سے بہار بھی یہی نافذ عمل ہے یا نہیں اس قانون کی کیسے تزدیق ہو سکتے امام جعفر صادق کی لائی کیوری میں جو دوسرا نقطہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا روشنی چیزوں سے انسانی آنکھ کی طرف آتی ہے جب کہ آپ سے پہلے کہا جاتا تھا کہ روشنی آنکھ سے نکل کر اشیہ کی طرف جاتی ہے امام جعفر صادق وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اس نظریہ کی نفی کی اور کہا کہ روشنی آنکھ سے نکل کر چیزوں کی طرف نہیں جاتی بلکہ چیزوں سے نکل کر انسانی آنکھ کی طرف آتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے جب کہ اگر روشنی ہماری آنکھ سے نکل کر چیزوں کی طرف چیز کی روشنی کا اس پر پڑھنا ضروری ہے تاکہ اسے دیکھا جا سکے امام جاف صادق نے روشنی کی رفتار کے مطالق بھی ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو ان کے زمانے میں زمانے کے لحاظ سے توجہ کا طالب ہے آپ نے فرمایا روشنی نہایت دیجی سے ہماری آنکھوں کی طرف آتی ہے اور یہ متحرک اشیاء میں سے ہے ایک مرتبہ پھر اس نقطے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی ٹیکنکی ذرائع نہ تھے کہ امام جاف صادق روشنی کی رفتار کو نہ سکتے لیکن یہی جو فرمایا کہ روشنی متحرک ہے اور کہ آپ نے ایک دن اپنے حرقے میں فرمایا طاقتور روشنی بھاری چیزوں کو حرکت میں لا سکتی ہے اور وہ روشنی جو تور سینہ پر حضرت موسیٰ پر ظاہر ہوئی اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ روشنی اس پہاڑ کو متحرک کر سکتی تھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ نے اس روایت کے ذریعے شعوں کے نظری کی بنیاد کے بارے میں پیش گوئی کی ہو امام جاف صادق نے روشنی کی حرکت رفتار اور یہ کہ روشنی چیزوں سے ہماری آنکھ کی طرف آتی ہے کہ مطالب جو کچھ کہا اس کی اہمیت لیزر شعوں ایک جگہ اکھٹا ہونی کے بارے میں کہا صرف آپ کی ذات سے مقصوص ہے پرانے وقتوں میں مختلف اقوام کے درمیان یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ روشنی اجسام کو متحرک کر سکتی ہے اسم قدیم میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ روشنی ہر چیز سے گزر سکتی ہے اور اجسام کو متحرک کر سکتی ہے یہاں تک پہاڑ بھی اس کے اوبور کی راہ میں ہائل نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے مطابق روشنی پہاڑ سے نہیں گزر سکتی اور نہ ہی اسے متحرک کر سکتی لیکن اگر طاقتور روشنی پیدا ہو تو وہ پہاڑ کی درمیان سے گزر کر اسے متحرک کر سکتی ہے اور یہ بات طاقتور روشنی کی ثواب دیت پر ہے کہ وہ پہاڑ کی درمیان سے گزر کر اسے متحرک کر دے اس نظریہ کی طبیعتی وجہ کی وضاحت کہیں بھی نہیں کی گئی لیکن تمام اقوام کی درمیان یہ عقیدہ موجود تھا اور جن مذہب کی تاریخ تک آج ہماری رسائی ہے ان کے وجود میں آنے سے پہلے بھی یہ عقیدہ رائش تھا کیونکہ مذہب پر ایمان لانے سے پہلے انسان جادوگری کا محتقت تھا اور دین اور جادوگری کے ترمیان کوئی فرق نہ تھا اور یہ عقیدہ کے معلوم نہیں اور جن لوگوں نے اس بارے میں کچھ کہا بھی ہے وہ محض فرض کی حد تک ہے مختصر یہ کہ کوئی ایسا محقص نہیں ملتا جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ پہلے پہلی عقیدہ کس قوم میں وجود میں آیا اگر ہم روشنی کی توانائی ہونے کے نظریہ کو تر کر دیں تو جو کچھ جو کچھ امام جعفر صادق کی تھیوری میں روشنی کی رفتار کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہی کچھ ہے جو آج ہم جانتے ہیں روشنی کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر پی سیکنڈ بتائی گئی ہے یہ رفتار اتنی تیز نہیں ہے صرف آسلہ ہے لیکن قدیم پیمانوں کے لحاظ سے تین لاکھ کلومیٹر پی سیکنڈ اچھی خاصی تیز رفتار ہے پس روشنی کی رفتار کو اخص کرنے کے لحاظ سے امام جعفر صادق نے پہل کی پہل کی ہے جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق کی ثقافت چار ارکان پر استوار ہے اور اس ارکان کے نام بھی لئے ہیں اس ثقافت کے خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ خوش تعصب اور گارے پن سے مبارا ہے اور امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت کے بنیادی محرکات میں سے ایک یہ ہے کہ خوش تعصب اور گارے پن سے دوری برقی اور گارے پن سے دوری بڑھتی اور شیعہ فرقے کے پیروکاروں کو کوئی ایسا بہانہ یا دستویز نہیں بھی جس کی وجہ سے شیعوں میں تفریق پیدا ہو اور شیعہ فرقے میں ترہ ترہ کے فرقے بن جائیں امام جعفر صادق نے جب بھی پیغمبر اسلام یا اپنے آباؤ اجزاد میں سے کسی بزرگ کا تاروخ کرانا چاہا تو انہیں ایک عام انسان کی طرح پیش کیا اور ان میں کسی کو خدا کی صرف نہیں جانا اور انہیں عالم بشر سے برطر کوئی مخلوق شمار نہیں کیا اور نہ ہی اس بات کی نشاندہ ہی کی کہ وہ اللہ اور انسان کی درمیان میں کوئی انہوکی مخلوق ہیں اگر آپ ایسا نہ کرتے تو شیعوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا کیونکہ اس طرح یہ بحث جاری ہو جاتی کہ اللہ تعالی اور انسان کی درمیان کتنا پاسلہ ہے اگر اللہ تعالی اور انسان کی درمیان پاسلے کو ایک سو اسی درجے فرض کر لیں اور اللہ کا آخر یعنی ایک سو اسی درجہ ہو اور انسان کا پہلا درجہ ہو تو پیغمبر اسلام کا درجہ نوے ہوگا یا سو یا ایک سو پچاس کے فاصلے پر ہوں گے شاید یہ کہا جائے گا کہ اگر امام جعفر سادی کی کہتے کہ پیغمبر اسلام ہیں تو یہ بحث وجود میں نہ آتی کہ آپ خدا سے نزدیک ہیں یا بنین اور انسان سے لیکن بعض مزہب میں ایسی بحث سے وجود میں آ چکی ہیں پس امام جعفر صادق اور ان کے خویش اقربہ عام بشر ہی تھے اور انہوں نے ان کو کبھی بھی لبادل وحیت نہیں نہیں ہی پہنایا اور یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ وہ حسنیاں کوئی معفوق البشر مخلوب کی نہ ہی کوئی ان کے بارے میں روحانی غلو یا مبالغہ عرائق کی ہے آپ کے بعد تیسری صدی میں شیعہ چند فرقوں میں بڑھ گئے جو عرفانی فرقے کہلاتے ہیں ان فرقوں میں اس قدر تاثر لیکن امام جاپر صادق کا عرفان موت دل تھا آپ عرفان کو شیعہ کی بہتر شناخ کی حد تک مفید خیال کرتے تھے نہ یہ کہ عرفان اس حد سے تجاوز کر کے ایک نئے مذہب کی صورت میں ابرے لیکن وہ شیعہ عرفانی فرقے جو تیسری صدی کے وجود میں آیا وہ نے مبالغہ آرائی کی یہاں تک کہ وہ خالق و مخلوق کے ایک ہی ہونے کے معتقد ہو گئے جبکہ امام جاپر صادق اس کے سریحن خلاف دے ان میں سے بعض نے اس قدر مبالغہ آرائی سے کام لیا کہ خالق و مخلوق میں انسان کو خالق سے بہتر خیال کرنے لگے جو شیعہ مذہب کے عقیدے کے مطابق کفر ہے لیکن ان تمام عرفانی فرقوں نے جاپری مذہب کی ثقافت آزادی سے پائدہ اٹھایا کیونکہ جس طرح ہم نے ارز کیا کہ اس ثقافت میں کسی کو کوئی نظریہ پیش کرنے کے جرم میں سزا نہیں دی جاتی تھی لیکن امام جعفر صادق اور ان کے شاگردوں نے مستحق کے قول کو اس طرح رد کیا جس طرح آپ کے شاگردوں نے ابن رامنتی کے قول کو رد کیا امام جعفر صادق کے بعد وجود میں آنے والے تمام عرفانی فرقوں میں خالق اور مخلوق کی وحدت ایک ہونا دیکھی جاتی ہے ان میں فرق بلا واسطہ ہے اور بعض میں بل واسطہ ان فرقوں میں سے بعض میں یہ تصور ہے کہ آدمی جو بھی ہو خدا اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں دوسرے فرقوں میں عام افراد کی خدا ون تعالیٰ کے ساتھ بہدت کا تصور نہیں بلکہ پیغمبر بارہ امام اور خدا ون تعالیٰ مل کر ایک وجود تشکیل دیتے ہیں بعض ایسے فرقے پیدا ہوئے کہ ان میں فرقے کا رہنما پیر یا قطب یا غوث اللہ تعالیٰ سے مل کر ایک ہی وجود تشکیل دیتا ہے ان شیعہ فرقوں کے پیروکار اپنے قطب کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ایسے آئمہ اور حتہ کے پیغمبر سے بھی زیادہ اہمیت دیتے تھے لیکن ان کی زبان سے کبھی نہ سن گیا کہ قطب آئمہ یا پیغمبر سے بہتر ہے یا وہ ڈرتے ہوں گے کہ اگر یہ کہیں گے ان کا پیر آئمہ یا پیغمبر سے بہتر ہے تو وہ کافر ہدا بہتر